اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو الاقتتم من لسانی یفقہ قولی نہیتی محترم ناظرین اکرام السلام علیکم آپ کیو ڈاٹ گریمر دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا خوست شاہد ملک ہم نے سورہ الفیل کو ختم کیا الحمدللہ اس پہ سارے جو احتسابی نقاط ہیں وہ بھی الحمدللہ بیان ہو گئے ہیں اب سورہ القرآش جو ہےنا اس کو شروع کرنا ہے لیکن ان دونوں صورتوں کے جو ربط ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ تاریخی پس منظر کو دیکھنا پڑے گا اور اس کیلئے میں نے آج خصوصی طور پر ایک فلبدی ایک سپیشل جو ہےنا یہ لیکچر آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جس میں ہم انشاءاللہ ان دونوں صورتوں کا ربط پیش کریں گے اور اس سے پہلے جو پس منظر تھا عربوں کی جو تاریخ تھی اس کو ملا کر سمجھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو کور ایشو بیان کیا جو فوکس پوائنٹ ہے ان دونوں صورتوں کا اس تک پہنچیں گے انشاءاللہ تو اس کو سمجھنے کے لیے صرف آپ یہ دیکھ لیجیے کہ مثلا یہاں پہ سینٹر میں ایک پوائنٹ ہے اور ایک اس طرف پوائنٹ ہے پہلا اور ایک دوسرا ہے ان دونوں کو ملا کر یہاں پہ سینٹر میں لانا ہے اور پھر ہمیں وہ فوکس پوائنٹ سمجھ میں آئے گا تو شروع کرتے ہیں کہ جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زوجہ مطہرہ جنابہ حاجرہ علیہ السلام کو اور آپ کے نو مولود بچہ اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑ دیا اور وہاں سے ایک جرہم کا قبیلہ جو تھا وہ گزر رہا تھا تو اس نے وہاں پہ ان سے اجازت کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اور یوں مکہ کا شہر آباد ہوا اور پھر اس میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ابراہیمی جو ملت ہے یا دین ابراہیمی جو ہے وہ اس کی ابتدا ہوئی اور اس کے مطابق ہر سال کعبہ کا حج ہوتا رہا صدیہیں گزر گئیں اور کعبہ کی جو سرداری تھی وہ بنی اسماعیل کے اندر موجود رہی لیکن بلا آخر جرہم نے ٹیک آور کیا اور انہیں مکہ سے بے دخل کر دیا اور اس دوران بنی اسماعیل کے جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شجرہ نصب میں سے ایک نام آتا ہے فہر بن مالک اور کہا جاتا ہے کہ ان کا لقب تھا قرائش تو یہی سے بنی قرائش شروع ہوئی اور قبیلہ قرائش بنا اور ان کی جو بستیاں تھی ان کو جرہم نے شہر بدر کر دیا اور مکہ پہ کنٹرول حاصل کر لیا اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ عرصہ کے بعد اور اس دوران دین ابراہیمی کو جرہموں نے بدل دیا ترہ ترہ کی بیدات اس میں داخل ہو گئی اور دین کی شکل بگڑ گئی اور اس طرح پھر بنی اسماعیل کے جو باقی جو قبائل تھے ان میں قابل ذکر بنو بکر اور بنو خوزا یہ دونوں جب پاورفل ہوئے تو انہوں نے جرہموں کو مکہ سے نکال دیا جرہم جب مکہ سے نکل گئے تو پھر خوزا کی حکومت مکہ پہ قائم ہوئی اور خوزا میں ایک سردار گزرے ہیں حلیل ان کا نام تھا حلیل کی ایک بیٹی تھی جس سے قسائی نامی ایک نوجوان کی شادی ہوئی اور یہ جو قسائی ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نصب میں آپ کے اجداد میں سے ہیں اور ان کا بڑا کارنامہ ہے اس لیے یہاں سے میں شروع کرتا ہوں قسائی جو تھے ان کے بیٹے عبد المناف اور عبد المناف کے بیٹے حاشم اور حاشم کے بیٹے عبد المطلب اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے سابزادے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں یہ شجرہ نصب قسائی تک آپ کا جو ہے پہنچتا ہے تو قسائی کا کارنامہ یہ تھا کہ جب خوزا کی بیٹی سے شادی ہو گئی اور مکہ کی سرداری ان کو مل گئی تو انہوں نے قریش کی جتنی بھی بستیاں تھی مکہ سے باہر جو بے دخل تھیں ان کو اجتماع کیا اور ان کو جو ہے خوزا کے ساتھ لڑنے پہ مجبور کیا اور جب خوزا کے ساتھ جنگ ہوئی تو قریش جو ہے وہ انہوں نے ٹیک آور کیا اور مکہ کی سرداری سنبھال لی تو یہ قسائی کا کارنامہ ہے انہوں نے قریش کو دوبارہ سے خانہ کعبہ کا جو ہے وہ سردار بنایا مکہ کا سردار بنایا اور ان کو وہاں پہ آماد کیا اور اب اس کو ذرا لنک کیجئے گیا کہ یہ جو سورہ القرآن شم پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آمنہ من خوف کا تعلق یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ قریش خوف میں تھے اور مکہ سے باہر کسی پروٹیکشن میں نہیں تھے تو قسائی دیں ان کو وہاں پہ مکہ میں آباد کیا تو یوں اللہ تعالیٰ نے وہ انتظام کیا کہ انہیں خوف سے آمن کی حالت دی اب جو بھوک میں کھانا کھلایا اتامہ من جو ان اس کا ذکرہ آگے آئے گا قسائی کے بیٹے عبد المناف جو تھے وہ پھر مکہ کے سردار بنے اور عبد المناف کے بیٹے حاشم ان کو سرداری ملی حاشم جو تھے حضرت حاشم ان کا اصل میں نام تھا عمر لیکن انہوں نے جب ان کی اوپر یہ ذمہ داری آئی مکہ میں حاجیوں کا پانی پلانا حاجیوں کا کھانا کھلانا ان کی رہج کا بندبست کرنا جسے سکایا اور رفادہ کہتے ہیں یہ منصب جب ان کی پاس آئے تو انہوں نے پہلی بار تاریخ میں جو حاجی تھے ان کو شوربہ بنا کے اس میں روٹی توڑ کے ان کو پکھانا پیش کیا تو یہ جو شوربہ بنا کے روٹی پیش کرنا تھا اس پہ ان کا نام یا لقب جو ہے وہ حاشم کہل آیا اور حاشم کا مطلب ہے توڑنے والا تو یوں حاشم مشہور ہوئے اچھا اس وجہ سے حاشم جو ہے نا وہ پورے عرب میں بائزت ہو گئے تو انہوں نے ایک بڑی اچھی پلاننگ کی ان کی یہ تین بھائی تھے تینوں بھائیوں نے سفارت خاری کی اور یہ خود جو ہے شمال کی طرف سیریا اور جورڈن کی طرف گئے اور رستوں میں سارے قبائل سے جو ہے وہ اپنے معاہدے کرے کیے اور وہاں سے جو ان کے امن کے پروانے لیے اسی طرح ایک بھائی کو انہوں نے عراق میں بھیجا انہوں نے وہ معاہدے کیے اور ایک تیسرے بھائی کو انہوں نے یمن میں بھیجا تو یوں دیکھ لیجی کہ یہ اگر سینٹر میں مدینہ ہے مکہ ہے سوری تو یہ اوپر سے سیریا اور شام سے رستہ آ رہا ہے ادھر سے عراق کا رستہ آ رہا ہے اور یہاں سے ادھر سے پھر واپس نیچے سائٹ پہ جا وہ یمن کی طرف جا رہا ہے اس روٹ کو انہوں نے استعمال کر کے ایک تجارتی راستہ قائم کیا تو اس تجارتی راستے میں الحمدللہ یہ سیریا اور جورڈن سے جتنا بھی گرمیوں میں یہ سفر کرتے تھے وہاں پہ جتنا مال اور ادھر سے عراق سے مال لے کر آتے اور پھر چونکہ سردیوں میں یہ اوپر نہیں جا سکتے تھے تو پھر یہی مال مکہ سے پھر تجارت کی صورت میں یہ یمن لے کر جاتے اور یمن کیا بہت بڑی بندرگاہ تھی کھلا سمندر ہے آگے تو وہاں پہ یہ بہت بڑی تجارت ہوتی تھی تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اتعام منجو تمہیں بھوک میں اللہ نے کھانا دیا تو یہ بندوست جو ٹریڈ روٹ تھا تجارتی راستہ یہ حاشم جو ہیں انہوں نے اس کو قائم کیا اچھا اب یہ بڑا اہم جو ہے نا یہ نقطہ ہے کہ جب یہ آہ ٹریڈ روٹ قائم ہو گیا تو اسی ٹریڈ روٹ پہ قبضہ کرنے کیلئے رومن جو بادشاہ تھے انہوں نے یمن کے بادشاہ ابراہ سے ساز باز کی اور ابراہ نے پھر لشکر کی صورت میں جو ہمیں سورہ الفیل میں پڑھا مکہ پہ چڑھائی کی اور یہ وہ ان کا ان کی قائد تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم نجل قیدہن فی تدلیل ان کی جو قائد تھی اللہ نے اس کو یا جو مکر تھا جو ان کی فریب تھا یا ان کا جو پلین تھا خفیہ اس کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا اور اللہ نے فرمایا کہ انہا قائدی مطین اصل میں تو اللہ کی جو پلیننگ ہے وہی بڑی مضبوط ہوتی ہے اور یہ ٹریڈ روٹ جو تھے یہ دنیا کی تاریخ میں ایسے ہی رہا ہے کہ اس پہ قبضہ کرنے کے لیے قوتوں نے جنگیں کی اور آج کی دیکھلی صورتحال بھی ایسی ہے کہ آج پاکستان میں جو ہمارا سی پیک ایک ٹریڈ روٹ بن رہا ہے اس پہ پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کو اس پہ ختم کرنے کی کوشش میں ہے اور چاہنا جو ہے پاکستان کے ساتھ مل کر اس کو جو ہے وہ بنا رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ فرماتے ہیں کہ انتہا قائدی مطین اللہ کی جو پلیننگ ہے وہ مضبوط ہے اور انشاءاللہ یہ قائم ہوگا اچھا یہ جو مکہ کا ٹریڈ روٹ تھا اس ٹریڈ روٹ کے قائم ہونے کے بعد حضرت حاشم جو تھے اپنے ایک سفر میں جب سیریا کی طرف گئے تو مدینہ میں پڑاو ڈالا مدینہ میں کچھ دن رہے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت مدینہ کے بازار میں اپنا سامان بیچ رہی ہے تو انہوں نے اس کو نکاح کی دعوت دی جو اس نے قبول کر لی کیونکہ یہ بڑے باعزت تھے اور مکہ کے سردار تھے تو کچھ دن وہاں پہ رہے حاشم اور اس کے بعد پھر آگے سفر کو جب نکلے تو رستے میں انتقال کر گئے ان کی دوسرے بھائی تھے جن کے نام تھا متلب تو ان کو مکہ کا سردار بنا دیا گیا اب یہ حاشم جب یہاں مدینہ میں شادی کرتے ہیں تو اس کی نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ جو تھا بچپن میں ہی اس کے سر میں کچھ سفید بال تھے جن کی وجہ سے ان کی والدہ نے ان کا نام رکھ دیا شہبہ اور عربی میں بڑے آدمی کو شہبہ کہتے ہیں تو یوں ان کا نام شہبہ پڑا ادھر جو متلب تھے جب یہ انہوں نے سرداری سنبھالی اور کچھ عرصہ کے بعد دس بارہ پونرہ سال کے بعد کوئی ان کا دوست مدینہ سے جب آیا مکہ میں تو اس نے بتایا کہ تمہارا جو بھتیجہ ہے یعنی آشم کا بیٹا شہبہ بڑا ہی خوب رو نوجوان ہے بڑی پرسنیلٹی والا ہے بڑا ذہین ہے تو انہیں بڑا شوق پیدا ہوا تو متلب آئے مدینہ میں اور اپنے بھتیجے کو لے گئے مکہ میں مکہ میں جب داخل ہوتے ہیں تو ان کی پیچھے جب یہ نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگوں نے سمجھا کہ متلب جو ہیں وہ ایک غلام خرید کر لائے تو لوگوں نے فورا کہہ دیا کہ حازہ عبد المطلب ان کا نام عبد المطلب اس طرح پڑا حالانکہ متلب نے کہا کہ یہ میرے بھتیجے ہیں میرے بھائی کے بیٹے حاشم کے بیٹے ہیں لیکن وہ نام لوگوں نے ان کو مشہور کر دیا تو یوں عبد المطلب جو ہے شہبہ سے عبد المطلب بن گئے تو متلب کے بعد عبد المطلب جو تھے ان کو سرداری ملی اچھا اسی دوران وہ واقعہ فیل جو ہے وہ وہ کوپذیر ہوتا ہے اور یہ پانچ سو اکتر عیسویں کا واقعہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پچاس روز پہلے کا واقعہ اور اس کو عرب جو ہیں عام الفیل کے نام سے جانتے تھے اب یہاں پہ رکھتے ہیں اب ہم نے یہاں سے اس پوائنٹ سے لے کر آ کر یہاں پہنچ گئے ہیں اب ادھر سے آتے ہیں ادھر سے لے کر اس پوائنٹ کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں اچھا یہ بات جو ہے تقریبا یہ جو واقعہ ہوا ہاتھی والوں کا یہ تو پانچ سو اکتر میں آپ کے پیدائش جس سن میں ہوئی اس میں ہوا لیکن پانچ سو پچیس میں یمن میں زنواز ایک باتشاہ تھا اور وہ یہودی النسل تھا اور اس نے جب باتشاہت قائم کی تو یمن کے جتنے بھی عیسائی تھے ان کو یہودی جبرن بنانا شروع کر دیا اور جو انکار کرتا اس کو اس نے خندگے کھوڑ کر آگ جلا کر ان کو جلانا شروع کر دیا اور بہت بڑا ظلم کیا اس کا اس کے اوپر قرآن میں ذکر ہے اس کا بھی تو زنواز کا جو ظلم تھا اللہ تعالی نے اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے حبشہ کے لوگوں نے یمن پہ حملہ کر دیا اور اس کے پیچھے بھی یمن کو جو ہے کیونکہ عیسائیوں کے اوپر ظلم ہوا تھا تو رومن جو باتشاہت تھی انہوں نے حبشہ والوں کو سپورٹ کی بہری بیڑا دیا اور انہوں نے یمن پہ حملہ کیا اور زنواز کو اس کے تختہ کو پلٹ دیا اور اس کو قتل کر دیا اور اس کے بعد وہاں پہ جو اب رہا تھا اس فوج کا ایک سپاہی تھا یا کچھ جرنل وغیرہ تھا وہ کسی صورت میں بعد میں یمن کا باتشاہ بن گیا اب یمن کا جب یہ باتشاہ بنا اور اسی دوران جو حضرت حاشم نے ٹریڈ روٹ قائم کیا تھا وہ بڑا پاپولر ہوا اور بڑی تجارت اس میں جو ہے وہ عام ہوتی گئی تو وہ ایک پلاننگ کی گئی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ علم نجل قائدہم فی تدلیل وہ پلاننگ کیا تھی کہ اس مکہ کے ٹریڈ روٹ پہ قبضہ کیا جائے اور اس پہ قبضہ کرنے کے لیے پھر انہوں نے کیا پلاننگ کی ابراہ نے یمن میں ایک کلیسہ بنایا اور اس نے عربوں کو مجبور کرنا شروع کیا کہ تم مکابہ کو چھوڑ کر اس کا حج کرو تو اس کے یعنی غصہ میں روایتوں میں ہے کہ کوئی قریشی نوجوان گیا اور اس نے وہاں پہ اس کلیسہ میں جو ہے وہ رفع حجت کر دی ایک دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ کچھ نوجوانوں نے جا کے اس میں آگ لگا دی قریش کے نوجوان اور تیسی روایت یہ ملتی ہے کہ یعنی یہ زیادہ لوجک لگتی ہے کہ ابراہ نے خودی اس کو آگ میں آگ لگا دی اور جلا دیا اور الزام جو ہے وہ قریشیوں پہ لگا کے مکہ پہ حملہ کرنے کا ایک بہانہ بنایا جس طرح آج کے دور میں امریکہ نے اپنا ورلڈ ٹریڈ خود ہی گرایا اور القاعدہ پہ الزام لگا کے افغانستان کی اوپر حملہ کر دی ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَقْرُ مَقْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ وَالْمَا كَرِينَ وہ لوگ مکر کرتے ہیں خفیہ تدبیریں کرتے ہیں لیکن اللہ کی جو تدبیر ہے وہ بڑی خیر والی ہوتی ہے بہت زبردست ہوتی ہے تو ان کی تدبیریں دیکھیں آج ستنہ سالوں کے بعد وہ اپنا اتنا نقصان کر کے امریکہ یہاں سے مافیاں مانگ کے جانے کیلئے بھاگ رہا ہے تو خیر ابراہہ جو تھا اس نے بھی ایسی پلاننگ کی اور وہاں سے لشکر لے کر چلا جب یہ مکہ میں پہنچا تو اس کے ساتھ روایتوں میں ہے کہ ایک یا دو آتی بھی تھے یا شاید زیادہ تھے جب وہ وہاں پہ پہ پہنچے تو عبد المطلب جو ہے اس وقت مکہ کے سردار تھے انہوں نے جا کے کہا کہ میرے اونٹ واپس کرو تو ابراہ نے کہا کہ میں تو تمہارا یہ کعبہ ڈھانے آیا ہوں تو تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے اونٹ ہیں میں ان کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے اس کا بھی ایک عرب ہے اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا آ کے عبد المطلب نے کہ تم جو ہم سے مالو مطال لینا چاہتے ہو لے لو اور ہمارے اوپر حملہ مت کرو اس نے کہا نہیں یہ میں تو کرنے آیا ہوں کروں گا تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسا ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح اس گھر کا بھی ایک مالک ہے اس گھر کا بھی ایک عرب ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا تو واپس آ کے انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ مکہ خالی کر دیں اور جانے سے پہلے انہوں نے خانہ کعبہ کے دروازے کے گنڈے کو پکڑ کر رب سے دعا کی اپنے اللہ سے ایک اللہ سے حالکہ تین سو ساٹھ بتھ کعبہ کے سراؤننگ میں رکھے ہوئے تھے انہوں نے ایک وحدہ الاشری کو پکارا اور کہا کہ یہ تیرا گھر ہے اور ہم اس قوت میں نہیں ہے کہ ساٹھ ہزار لشکر کا مقابلہ کریں تو اے اللہ تو اپنے گھر کو بچا خود پہاڑوں میں چلے گئے اب جب وہ حملہ کے لیے آگے بڑھتے ہاتھی والے تو ہاتھی آگے نہ بڑھتا اور پیچھے کو بھاگتا اور اسی اثناء میں آسمان پہ چاروں طرف سے جھونڈ کے جھونڈ پرندوں کے آئے اور انہوں نے کنکری اٹھا رہے کہی تھی پنجوں میں اور وہ اوپر سے گرائیں اور جس جس کو لگتی تھی وہ کنکری اس کا جسم پھٹ جاتا اور اس کا خون اور گوش جسم سے جو ہے وہ یعنی بہہ کر گر جاتا اور ہڈیا لگو جاتے ہیں اس طرح وہ سارا لشکر جو ہے وہ تباہ و برباد ہوا کچھ لوگ واپس بھاگے اور اس میں ابراہ بھی واپس بھاگا اور ابراہ کو شاید اللہ نے اس لیے زیادہ مولد دی کہ اپنے سارے لشکر کو تباہ و برباد اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس کے بعد وہ بھی واپس کی سفر میں مر گئے تو یہ وہ نکتہ ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ علم یجعل قائدون فی تدلیل کہ ہم نے ان کی تدلیل کو ان کے مکر کو ان کے فریب کو جو ہے تباہ و برباد نہیں کیا غارت نہیں کر دیا تو اب جب اس سال میں نبی اکرم سلم کی ولادت اور باسادت ہوتی ہے اور چالیس سالوں کے بعد آپ اس پیغام کو اللہ کے پیغام کو قریش کے سامنے رکھتے ہیں تو اللہ تعالی دلیل کی طور پر اپنے نبی کی سچائی اور اس نبی کی سچے نبی ہونے کے دلیل کی طور پر اللہ نے یہ دو صورتیں نازل فرمائیں اور فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں ہاتھی والوں سے نہ بچایا اور اس کے مکر کو ضائع نہ کیا اور اس سے پہلے تمہیں خوف میں امن دیا بھوک میں تمہیں کھانا دیا تمہارے لیے مکہ میں عبادی کا بندوبست کیا تمہارے لیے مکہ میں کھانے پینے کا بندوبست کیا تمہیں بہت بڑا ایک ٹریڈ ہب قائم کر دیا مکہ میں تو تو پھر اب یہ ساری صورتحال میں کیا کرو فَلْيَعْبُدُ رَبَّ حَازَ الْبَعِتْ یہ وہ فوکس پوائنٹ ہے بیچ والا جو ادھر سے اور ادھر سے آکے اب نے ملایا کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالی نے مکہ والے جو قریش کی قبیلے تھے ان پر اپنے احسانات کا ذکر فرمایا اور ان سارے ذکر فرمانے کے بعد فَلْيَعْبُدُ رَبَّ حَازَ الْبَعِتْ اس بیعت کے رب کی عبادت کرو اور یاد رہے کہ جب اللہ تعالی نے اس وقت جب عبرہ کے لشکر کو تباہ کیا تھا تو کموں بیش سات سالوں تک قریش کے لوگ صرف اللہ وحدو الاشریک کی عبادت کرتے تھے بتوں سے رجوع نہیں کرتے تھے لیکن پھر بگاڑ آیا اور پھر وہ بت پرستی میں آگئے تو اب اللہ کے نبی آ چکے اور انہوں نے اللہ کا پیغام ان کے سامنے رکھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قریش کے جو صاحب دل لوگ تھے فوراں اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ تئیس سالوں کی تگو دو کے بعد نہ صرف پورے قریش کے لوگ بلکہ پورا عرب جو تھا وہ سرنگو ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اِذَا جَاعَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْ وَرَعَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوْوَابَ تو یہ ساری باتیں اگر انٹرل لنک کی جائیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں خوف سے امن دیا بھوک میں کھانا دیا اور پھر پورے عرب پہ تمہاری فرمانوائی قائم کی اور اس دین کو پھیلتے ہو تو تم نے یوں دیکھا کہ پورے کے پورے لوگ فوج دار فوج اس میں داخل ہوئے تو یہ ان دونوں صورتوں کا بس منظر ہے جس کو سمجھے بغیر ہم ان صورتوں کو اچھی طرح جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتے تھے تو میں نے کوشش کی ہے کہ یہ تاریخی حوالے آپ کے سامنے رکھ کر ان دونوں کے صورتوں کا جو ربط ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں اور ہم جانتے ہیں کہ اکثر و بیشتر پاکستان میں اور یہاں عرب میں سعودی عرب میں جب بھی پہلی رکھت میں سورہ الفیل پڑھی جاتی ہے تو دوسری رکھت میں سورہ قرآش پڑھی جاتی ہے یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس کا آپس میں ربط ہے اور ہم چونکہ جانتے نہیں ہم نے چونکہ قرآن کو اس انداز میں نہیں سمجھا اور اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں پر اپنے کرم کیے اپنی انائتیں کی انہیں امن دیا انہیں خوف میں امن دیا کھانا دیا رزق دیا یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہمارا خطہ جس میں ہم خوف سے رہتے تھے آج بھی آج اس دور میں بھی جو انڈیا میں مسلمان ہیں کس قدر خوف میں رہ رہے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی اور انائت کے ساتھ ایک ملک عطا کیا اور امن کی زندگی عطا فرمائی اور ہمارے پاس کچھ نہیں تھا ہمیں بڑی اللہ تعالیٰ نے اپنی آنایتیں فرمائی اور آٹامک پاور بھی بن گئے اور کھانے پینے کی سہولتیں فراغت کے ساتھ اب ہمارے پاس ہیں لیکن اب ہمیں کیا کرنا چاہیے فَلْيَعْبُدُوْ رب حاضل بائد اس رب کی عبادت کرو جو اس گھر کا رب ہے میرا بھی رب ہے آپ کا بھی رب ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میری اس کوشش کو قبول کرے اور ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب ہم سمجھ سکے تو پھر اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک گزارش آپ سے کہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ میں ایک عزمائش سی گزر رہا ہوں ایک بیماری سی گزر رہا ہوں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے لئے دعا کریں اور میں نے جو یہ کام اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ مجھے مولد دے اور میں اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن کی جو گرامر کی کلاس ہے اس کو آگے بڑھاؤں اور جو میرا مقصد ہے میں اس کو بایہ تکمیل تک پہنچاؤں تاکہ یہ میرے لئے اور آپ سب کے لئے صدقہ جاریہ بنیں اور ہمارے لئے جنت میں جانے کا باعث بنیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول کریم جزاکم اللہ خیرن